پاکستان اے فورس جنوبی ایشیا میں پاکستان اے فورس جنوبی ایشیا میں فیفٹ فائٹر جیٹ اڑانے والی پہلی فضائی قوت ہوگی یہ نیو جو ہے یہ کافی مہتپور ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان ایک دو برس نہیں بلکہ بھارت سے چودہ برس آگے نکل جائے گا تو یوں تو پاکستان اکثر اپنے آرثک حالاتوں کو لے کے بہت زیادہ بیگ کرتا رہتا ہے پریشانی میں رہتا ہے لیکن دوستو ہتھیار اکٹھا کرنے میں پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا ہے پاکستان نے فیصلہ کر رہا ہے کہ جے تھرٹی ون جو ایک سٹیلت ایرکرافٹ ہے فیث جنریشن ایرکرافٹ ہے چائنیز ایرکرافٹ ہے وہ پاکستان خریدے گا تو میں آپ کو ایک بہت بوری خبر سنانے جا رہا ہوں اور اس پوری خبر کو دیکھ کر مجھے سب سے زیادہ برا لگ رہا ہے اپنے ایمکا کے لیے تو دیکھیں بھارت کے پاس ابھی نہیں ہے پانچویں پیڑھی کے جیٹ ٹھیک ہے ایف سی تھرٹی ون کے سامل ہونے سے پاکستان کے پاس کر سکتے ہیں کہ جو لڑاکو بیمان ہیں ان کی جو لسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی اور یہی سب سے بڑا کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے لیے چنتہ کا بسائے ہوگا فضائیہ کے ماہر پائلٹس تو پہلے ہی دنیا پر اپنی دھاک بٹھا چکے ہیں دشمن ان کی مہارت اور پھرتی سے خوف زدہ رہتا ہے اب باق فضائیہ کے تیاروں کی بھی دنیا دیوانی ہوتی جا رہی ہے اگر پاکستان اسے پرابت کر لیتا ہے تو یہ بات ہے کہ پاکستان جا رہا ہے فیفت جنریشن فائٹر جیٹس خریدنے کے لیے اور انڈیا کو اس بات سے بہت زیادہ مرچے لگ رہی ہیں کیونکہ ابھی انڈیا نے ریسنٹی ایک اعلان کیا تھا یہاں پہ مودی صاحب نے اس کی نیگوریشن کی تھی کہ انہوں نے سی نائنٹی فائیو یا سی فائیو اس طرح کچھ کر کے جیٹس جنہوں نے خریدے تھے اور انہوں نے اس کا ایم ایو سائن کیا تھا کہ ہم لوگ یہ جیٹس بنائیں گے بھی ساتھ میں پر جب پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ ہم فیفت جنریشن وار فائیٹر جیٹس خریدنے جا رہے ہیں تو انڈیا کو بہت زیادہ برا لگنے لگ گیا اور اس کے اوپر کافی زیادہ میڈیا میں بھی ریپورٹ آنا لگ گئی ہیں کیا کہنا ہے انڈیا میڈیا کا دیکھتے ہیں چلی کے پھر بات کریں گے ویڈیو کے بارے میں اس سے بہلے آپ میڈیشن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آگن کو پریس کر لیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یوں تو پاکستان اکثر اپنے آرثک حالاتوں کو لے کے بہت زیادہ بیگ کرتا رہتا ہے پریشانی میں رہتا ہے لیکن دوستو ہتھیار اکٹھا کرنے میں پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا ہے دو بڑی خبریں سامنے آئیں ہیں with respect to Pakistan's military پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے دوارہ بھاری ماترہ میں AVAX systems کو اکٹھا کر لیا گیا ہے AVAX system وہ والے system ہوتے ہیں جسے ہم لوگ Airborne Warning and Control System ہوتے ہیں یہ بہت ہی مہنگے ایک طریقے سے Aircrafts ہوتے ہیں جو کی Enemy کے اوپر نظر رکھنے میں استعمال کیے جاتے ہیں and دوستو آپ کو بتا دوں پاکستان نے یہ جو AVAX system ہے اس کا total number پاکستان نے acquire کر لیا ہے یہ number almost اب 9 کے آس پاس پہنچ چکا اس نے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے اپنے جو ان کی پاکستانی Air Force کے جو pilots ہیں ان کی Chinese J-31 سٹیلتھ فائٹرز کے اوپر کسی تکنیکی پرگتی ہو گئی آرثک پرگتی ہو گئی سانسکرٹی پرگتی ہو گئی یا اس طرح کی کس چھتر میں پرگتی ہو گئی جس کے کارن سے پاکستان اس طرح کی ٹھٹھی بگا رہا ہے یا اس کے کوئی مدد کر رہا ہے یہ سارے بندو ہوں گے جن پر ہم چرچہ کرنے والے ہیں تو چلیے دیکھیں گے کی پورا ماملہ ہے کیا اس سے جڑے ہوئے کون سے مہتپون پہلو ہیں چلیے ایک ایک کر کے نیوز کے بارے میں ہم دیکھیں نیوز کیا ہے تو نیوز ہے پاکستان اور چین کے بیچ میں پانچ بھی پیڑی کے فائٹر جیٹ کی خرید کو لے کر بات چیت چل رہی ہے ایک ڈیل دونوں دیسوں کے بیچ میں ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل ایک طرح سے فائنل ہو چکی ہے یہی سب سے بڑا مددہ ہے اور یہی نیوز ہے جس کے کان سے یہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ اب ہم بھارت سے ایک دو نہیں بلکہ چودہ برس آگے نکل جائیں گے کیا مددہ ہے اور تھوڑا سا سمجھنے کا پریاز کرتے دیکھیں بھارت سے مقابلہ کرنے کی بات کرے تو لگتار پاکستان اس کے لیے ہمیشہ الگ الگ استروں پہ تیار رہتا ہے اور اسی کے سندر میں بھارت سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارا پڑوسی دیش چین ہے اس نے پاکستان کی کہیں تو ہر اسطر پہ مدد کی ہے اور لگتار مدد کرتا آیا ہے تاکہ بھارت پریسان ہو سکے یہی نہیں پاکستان کو کہہ سکتے ہیں مہرا بنا کر چین بھارت سے پرتیدونیتہ کرتا ہے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ حال میں یہ ڈیل سنچالت کی جا رہی ہے دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس ڈیل کے انترگت یہ کہا جا رہا ہے جو پاکستانی ایکسپورٹس ہیں ایپ سی تھرٹی ون خرید کو ایک گیم چینجر مانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ڈیل سے جو پاکستانی ایئر فورس ہے یہ بھارت سے چودہ برس آگے نکل جائے گا کیونکہ اس کے لیے بھارت کے پاس اس اسطر پہ ابھی تک اس کا کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رڑنیتی کہہ سکتے ہیں کہ پرتیدوانتی کرنے کے لیے کوئی سمادھان نہیں ہے تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ہم سمجھنے کا پریاس کریں گے اگر کچھ مہتپون بندوں کی بات کریں تو پاکستان اور بھارت کی جو ایئر فورس ہیں دونوں کے بیچ میں اکثر کئی سارے کہہ سکتے ہیں کہ سمیں رہیں کئی ایسے ٹائم رہیں جب دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہوا ہے اور اسی کار سے پاکستان کی ہمیشہ یہ اچھا رہتی ہے کہ کب ہم بھارت سے آگے نکل پائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پاکستان پانچویں پیڑی کے جیٹ سے اپنی طاقت بڑھانا چاہ رہا اسی کے لیے چین کے ساتھ یہ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے پاکستان اور پاکستانی جو بھی سے سگ ہیں بھون کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو جو پاکستانی ائر فورس ہے یہ بھارت سے کہیں آگے نکل جائے گی یہی مول کر سکتے ہیں کہ مدہ ہے تھوڑا سا ماملے کو سمجھنے کا پریاز کرتے ٹھیک ہے پاکستان اپنی وائیو سینہ کی طاقت لگتار بڑھانے پر کام کر رہا ہے اور پاکستانی جو ائر فورس ہے پی اے ایف پاکستانی ائر فورس اس نے چین کے پانچویں پیڑی کے جو لڑاکو ایپ سی تھرٹی ون ہے اس کی خرید کے لیے منجوری پردان کر دی ہے اور ایک طرح سے دیکھیں تو پچھلے برس بھی اس کے لیے پاکستان کے ادھکاریوں کے دوارہ گھوشڑا کی گئی تھی کہ یہ ڈیل ہو چکی ہے اور پھر سے یہ ایک بار چرچہ میں ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے دونوں دیسوں کے بیچ میں یہ ڈیل فائنل ہو چکی ہے بات کریں تو پاکستانی جو ڈیفنس ایکسپرٹ ان کا تو یہ ماننا ہے کہ اس سے پاکستانی ایئر فورس جو ہے یہ بھارت سے کئی برسوں آگے نکل جائے گی ایک دو برس نہیں یہ کہا جا رہا کہ لگ بھگ یہ چودہ برس آگے نکل جائے گی یہی نہیں پاکستانی جو ریٹائر ادھکاری ہیں ایئر کوموڈور جیہ اُلحق سمسی ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان اے ایف سی تھرٹی ون کا ادھگرہن کر لیتا ہے تو وہ بھارت سے کہا ہے کہ کئی مائنوں میں آگے نکل جائے گا اور رن نیتی جو لاب ہے وہ پاکستان کو مل سکے گا یہ وہاں کے جو چیف رہ ہیں ریٹائر ان کا کہنا ہے اس کے علاوہ پاکستان اب خریدنے والا ہے فائنل ایک طرح سے ہو چکا ہے پاکستانی جو ایئر فورس ہے اس کے جو چیف آف سٹاپ ایئر مارسل جہیر احمد بابر سدھو ہیں انہوں نے کتھی طور پہ پچھلے سال ہی ایک کارکرم میں اس ڈیل کا اولے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں یہ ڈیل ہو چکی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایف سی تھرٹی ون کے ادھگرہن کو لے کر پہلے سے ہی بات چیت ہو چکی ہے اور جلد ہی پاکستانی وائشنہ میں یہ سامل کر لیا جائے گا حالی میں پاکستانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی جو ایئر فورس ہے اس نے ایف سی تھرٹی ون پر پرسیچن کے لیے جو پائلٹوں کی ایک ٹیم ہے اسے پہلے ہی کیا کر دیا ہے چین بھیج دیا ہے اور وہ ٹریننگ پرابت بھی کر رہے ہیں یہ بات کئی گئی ہے اب اس میں سب سے جو مہتپون بات اٹھ رہی ہے کہ آخر بھارت کے لیے کیا چنتہ ہے بھارت کیوں اس سے چنتی تھے اس بات کی چرچہ کرے تو یہ امید نہیں ہے کہ اس ٹائم لائن میں یعنی جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ لگ بھگ کیا ہے کہ پانچ سے دس برسوں کے بیچ میں بھارت اس پیڑی کے جو لڑاکو بیمان ہے انہیں بنا لے اور اسی کارن سے پاکستان کافی خوش دکھ رہا ہے کہ اس سمیہ کے آئے کہ اس سمیہ اوہدی میں بھارت اس سریڑی کے فائٹر جیٹ نہیں بنا سکے گا اور اسی کارن سے پاکستان کے دورہ یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ہم بھارت سے کئی برس آگے نکل جائیں گے اس سال کی شروعات میں پاکستانی جو وائیو سینا ہے اس نے سنکیت دیا تھا کہ چین سے پانچویں پیڑی کے جو فائٹر جیٹ ہے وہ خرید لیے گیا ہے اور جلد ہی جو پاکستانی ائر فورس ہے اس میں سامل کیے جائیں گے کچھ انہیں تتھوں کی بات کرے تو دیکھیں بھارت کے پاس ابھی نہیں ہے پانچویں پیڑی کے جیٹ ٹھیک یہ جو فائٹر جیٹ ہے یہ ابھی بھارت کے پاس نہیں ہے اور FC 31 کے سامل بیسے ہوگا اب یہ دیکھنا ہے کہ آخر بھارت اس کی کیا کاک نکالتا ہے اس سکرچ کیا ہوا بھارت کی چنٹہ بڑھانے والی تو بات یہ ہے ہی کیونکہ ابھی بھارت کے پاس جو بھی فائٹر جیٹ ہے اس میں سکھ ہوئی سیو 30 ہے ایم کے آئی ہے رافیل ہے اور یہ سبھی کہا ہے کہ وار جیٹ کے اوپر کافی تار کومنٹس پاس کر رہے جبکہ کل ہی چل رہی تھی سی نائنٹی فائی سی ٹو نائنٹی فائی جیٹ انڈیا خرید جا رہا رہا اس کی خود کرے گا انہوں نے سرگ ڈیل کی سپین کے ساتھ انڈیا کوئی چیز بڑی بری لگ رہی ہوتی جبکہ یہ اس کے لئے نہیں ہے پاکستان اپنی سورور انٹی کے لئے خرید تا وار تھوڑی کرنی ہے پاکستان کرنے والا بس اپنی منوانے کے لئے اگر آپ کے پاس اچھے ہتھیار ہے تو وہ جو نقصان سے بچا لیتی ہیں کسی طرح حملہ یا چھوٹے چیزیں نہیں ہو پاکستان کے حالات تھے ٹائٹ چلنے اکانومی کے اب بہتر ہونا شروع ہو گئے سعودیہ نے انویسمنٹ کر دی ہے جس پر ایڈیا اور بھی دادہ تل ملا رہا ہے مسلمانوں کے 25 ملکوں کا ایک نیٹو بننے جا رہا ہے جی ایک نیٹو ہے 22 ممالک اس میں یورپ کے نور اس طریقے سے ایک مسلمانوں کا بھی نیٹو بننے جا رہا ہے اس